چڑھوالا کا یہ تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپٹل ہے یہ ایک بڑا ہسپٹل ہے جہاں پر اس تحصیل کے تمام لوگ آتے ہیں بندے کی ٹانگ ٹوٹی بھی ہے اور وہ ساری رات سے یہاں پڑا ہوا ہے ہسپٹل کے اندر آپ راشت دیکھ رہے ہیں اور یہاں سے اندازہ کریں کہ یہاں پر ہسپٹل کی کتنی اشد ضرورت ہے بڑے ہسپٹل کی بچوں کا وارڈ دیکھ لیں بچوں کا کوئی بھی وارڈ نہیں ہے ہمارے پاس بچوں کا وارڈ ہی نہیں ہے یہ دل کا ایک ڈاکٹر ہے ہمارے پاس اس کے لابے یہ ہمارے پاس الیکٹرک بیٹس ہیں لیکن یہ فنکشنل نہیں ہے یہ فنکشنل نہیں ہے رڈیالوجیس ایک ہے یہ ایک سے کیا کرے گا پتہ وہ ہی نا کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے دو بجے دوڑی کر کے چلے جانا ہے یعنی دو بجے تک ہارٹیک کو آنا چاہیے اس کے بعد نہ آنا نہیں یہ نہیں میں کہتا یہ ایک رڈیالوجیس ایک ہے لیکن جو ایک سریک کرنے والا بھی ایک ہی ہے بچے بھی یہی پہ آ رہے ہیں سب یہی پہ آ رہے ہیں سارے یہی ہونے ہیں یہ صرف تیرہ پیٹڈہ ہیں عمارت موجود ہے لیکن عمارت کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں جو عملہ ہے وہ کم ہے ڈاکٹرز جن سے ہیں وہ کم ہے جانڈرسٹک مشہرہ کے ہاسپٹر میں موجود ہوں یہ ڈی ایچ کیو ہے لوگ سارے اس کی تو لات خراب ہیں ایسے یہ تو کتہ بھی یہاں پر ہے دی ایچ کیو میں کتہ تو بہت غرط بہت ہے ڈاکسا بلائیں کسی کو جی جی اب ان اپنے لوگوں کو بلائیں اسے کو اس کو نکال لے مہرہا جی واد میں کتہ ہے بایدن بایدن باید نکال لیں اس کو مہرہا مہرہا وادن یہ ڈاک صاحب کیسی کا وارڈ ہے؟ میل سرجیکل وارڈ ہے سرجیکل وارڈ ہے ڈاک صاحب آپ نے اپنا خاکروب فائر کر دیں آپریشن جیٹر کی طرح ہے؟ یہ آپریشن جیٹر کی طرح ہے مٹی بہت ہے یہاں پہ زمین پہ ڈاک صاحب یہ بھی کھلا ہے یہ انفیکشوس ہے یہ تو یہ ہر گھنٹ آبات فائل کرتے ہیں یہ انفیکشوس ہے نا؟ جی جی یہ یلو بیک میں جاتا ہے جی جی ایسی ہے نا؟ جی جی آپ کی تكون شرمات بڑے ہیں؟ اوہہہ ہے لیکن توڑے سے بند ہے ہمارے پاس کم ہے انہوں نے آج پہ پسی بےناوا انکو لگی لگ گئی سٹرنج اس کو بیماری لگ گئی پھر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اپنے سینئرز کو یہاں پر جس چیز کی ضرورت ہے جب پوری نہیں ہو رہی تو آپ پلیز کہہ سکتے ہیں آپ کیلئے پلیٹ فارم ایئی ہے آپ کہہ سکتے ہیں صاحب ادھر تو صرف یہ انفرسٹرکچر اور ٹوڑی مین پاور کی وہ ہے انفرسکچر اور مین پاور کی ضرورت سرے راک صاحب میری دن ایک تمنا ہے آپ کے ساتھ آجائی تینکیو سو مرک چاہی پیتے بھی ماری شگرگر میں موجود ہیں یہاں کا تحصیل ہیڈکوارٹر ہے وہاں میں آیا ہوں اور وہاں پر جو ایم ایس صاحب ہیں جو تحصیل ہیڈکوارٹر کے دکٹر قیاس محمود صاحب مہارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم راک صاحب جی بلکم اسلام بلککو ٹھیک آپ پہتے ہیں پرفیسر لیول کا ڈاکٹر بیٹھتا ہے یہاں پہ کوئی ایک آدھا کئی آتے ہیں یہاں کوئی نہیں بیٹھتے وہ لاہور میں بیٹھتے ہوسپیٹل کی بلدنگ موجود ہے ہوسپیٹل کے اندر مشینری موجود ہے ہر چیز موجود ہے ہاں جو موجود نہیں ہے وہ کون نہیں ہے ہمارے پاس میں دیکھ رہا تھا کہ انکیو بیٹرز جن سے ہیں وہ آپ کے آفس میں کافی سارے سٹور ہوئے میں وہ یوز نہیں کرتے آپ ہمارے پاس بسیکلی نرسری کی صورت مجود نہیں ہے نہیں ہے تو یہ انکیوبیٹرز کیوں رکھے ہیں میں آپ نے یہ تو سمان ہمارے پاس آیا ہوا ہے لیکن ہم نے تو گورمین نے دیا اور رکھنا ہے لیکن اس وقت ہم یوز کریں گے جب تک ہمارے پاس پورا سٹاف اور ڈاکٹرز تو انکیوبیٹر کتنے کا آتا ہے آر دس لکھے بھی قریب ہے تین چار پڑے میں ماں پر جی تین چار پڑے میں عزیز بٹی شہید ٹیچنگ ہاسپٹل گجرات کا یہاں موجود ہوں یہ سیکیورٹی گارڈ والے بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہے ہماری سیکیورٹی کے لیے کہ ہم کوئی ایکسٹر کرکولر ایکٹیوٹیز میں شامل نہ ہو جائیں ہم نساب کے مطابق چل رہے ہیں آپ کو یہ بتا رہے ہیں لیکن ایک چیز نساب کے مطابق یہ ہوئی ہے کہ یہاں پر بڑی گندی بو اتنی گندی بو آرہی یہاں سے یہ کیا ہے کیا ہے یہ شاروخان اچھا یہ ٹویلیٹس ہیں اوف تباہی مچی وڑی یہ نہ آئی جائیں تو بہتر ہے گندگی کا عالم تھوڑا زیادہ ہے گندگی صفائی ایسے بھی میرے خیال سے ہم پسند نہیں کرتے چچو ہے کی یہ کوئی پتہ یہ پانی بار کونیا جڑے پہ پانی آجو جی گجرات شہر کے آسپٹل میں یہ چودری پرویز علیہ صاحب کا اور مونس علی صاحب کا ابائی علاقہ ہے گندگی بہت شدید ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا گزر دے بتا نہیں کس کس قسم کی اسمیل آرہی ہے یہاں پر آپ ٹھیک ہونے آئیں بیمار ہو کے چلے جائیں گے مجھے تو یہ نظر آرہا ہے یہ آسپٹل کے باہر ہم کھڑے ہیں پانی کھڑا ہوا یہاں پہ اور بدبو سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ بارش کا نہیں کٹر کا پانی ہے اس کے پیچھے بلکل یہ فلٹریشن پلانٹ ہے فلٹریشن پلانٹ جن سے ہے وہ مجھے لگ رہا ہے فلٹریشن پلانٹ خرابی کی وجہ سے بند ہے جلد ہی مرمت کے بعد دوبارہ چلا دیا جائے گا اور یہ بند ہے اور یہاں یہ بند ہے تو یہ لوگ کہاں سے پانی پیتے ہوں گے خرید کے پانی پینا پڑتا ہوگا دیکھیں ڈاکٹر عابد محمود غوری صاحب یہاں موجود ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب بہتر کیسے ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جی جی بتائیں ہاؤسپٹل میں گندگی بہت ہے اصل میں ہمارے پاس ہم نے اس کو آوٹسورس تو کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جینیٹرز ہیں لیکن چونکہ ٹرن اوہ زیادہ ہوتے ہیں دوسرہ موسم بھی کچھ اس طرح کیا ہے پینے کا پانی نہیں ہے پورے ہاؤسپٹل میں وہ اسی وجہ سے تھوڑا سا پرابلم بنا ہویا ہے کہ فلٹرشن فارٹ جو تھوڑا سا دو دن سے اس میں پرابلم ہو رہا تھا انشاءاللہ لیکن یہ بڑی بڑی بار ہے آج ٹھیک ہو جائے گا کہ ڈسٹرک نہیں پانی ہے لیکن وہ جو فلٹر پانی تھا لوگ لوگ کسی خبر آئیے چلنے سے پہلے اس پہ کام ہو جائے گا نہیں نہیں چلے